ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹرینٹس ویلکم ٹو آئی ٹی سیریس ٹیوٹر چینل اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائرلیس ٹرانسویشن میڈیا کی تو آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا ایسا طریقہ جس میں وائر یا کیبل کا استعمال نہ کیا جائے وائرلیس ٹرانسویشن میڈیا کہلاتا ہے وائرلیس ٹرانسویشن میڈیا کا استعمال عموماً اس وقت کیا جاتا ہے جب کیبلز کی انسالیشن مشکل یا ناممکن ہو وائرلیس ٹرانسویشن میڈیا کی ایک سام میں شامل ہیں انفراریڈ، بروڈکاسٹ ریڈیو، سیلولر ریڈیو ٹرانسویشن، مائکرو ویوز اور سیٹلائٹ کمیونکیشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفراریڈ کی انفراریڈ ٹیکنالوجی میں انفراریڈ لائٹ ویوز کا استعمال کر کے تار کے بینا ڈیٹا کو کم فاصلے تک بھیجا جاتا ہے یہ طریقہ کار لمبے فاصلے تک ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ناقابل عمل ہے انفراریڈ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے والی ڈیوائسز ایک سید میں ہو اگر سگنلز بھیجنے اور رسیف کرنے والی ڈیوائسز کے درمیان کوئی چیز ہائل ہو جائے تو سگنلز ٹرانسفر نہیں ہوتے انفراریڈ کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے بیوائس میں آئی اڈی اے پورٹ کی موجودگی ضروری ہوتی ہے انفراریڈ کے ذریعے ڈیٹا کو 115 کلو بیٹس پر سیکنڈ سے لے کر 4 میگا بیٹس پر سیکنڈ کی رفتار کے ساتھ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے انفراریڈ کو ٹیلیویجن ریموٹ بچوں کے کھلونوں وائرلیس ماؤس اور کی بورڈ میں استعمال کیا جاتا ہے آئیے اب بات کرتے ہیں براڈکاسٹ ریڈیو کی براڈکاسٹ ریڈیو ایک ایسا وائرلیس ٹرانسفیشن میڈیا ہے جو ریڈیو سیگنلز کو ہوا کے ذریعے کم فاصلے اور لمبے فاصلے تک بھیج سکتا ہے لمبے فاصلے سے مراد ڈیٹا کی مختلف شہروں علاقوں یا ممالک تک ترسیل ہے جیسا کہ ایک بڑے علاقے میں انٹرنیٹ یا سیل فون کوریج کی فراہمی ہے اور کم فاصلے میں بلیوٹوٹ اور وائی فائی کمیونکیشن ٹیکنالوجیز شامل ہیں کم فاصلے سے مراد ایک چھوٹا ایریا ہے جیسا کہ ایک آفیس یا ایک گھر وائی فائی عام طور پر ایک محدود فاصلے تک کام کرتا ہے جس کی رینج تین سو فیٹ تک ہے جبکہ بلیوٹوٹ کی مدد سے ڈیوائیسز تیس فیٹ کی رینج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتی ہیں ریڈیو ٹرانسمیشن کے لیے ایک ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ریڈیو سیگنلز کو برادکاسٹ یعنی نشر کرتا ہے اور ایک ریسیور کی ضرورت ہوتی ہے جو ان ریڈیو سیگنلز کو وصول کرتا ہے ریسیور کے ساتھ ایک انٹینہ ہوتا ہے جس کی مدد سے برادکاسٹ کیے گئے سیگنلز کی رینج میں رہتے ہوئے سیگنلز کو وصول کیا جاتا ہے بعض نیٹپکس میں ٹرانسیور کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے سیگنلز بھیجنے اور وصول کرنے کا دھورہ کام انجام دیا جا سکتا ہے برادکاسٹ ریڈیو کی مدد سے ڈیٹا کی ناسیف ٹرانسفر سپیٹ فیزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کے نسبت کم ہوتی ہے بلکہ فیزیکل ٹرانسمیشن میڈیا کے نسبت اس میں ڈیٹا کے زائع یا خراب ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں برادکاسٹ ریڈیو کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں سیلولر ریڈیو ٹرانسمیشن کی سیلولر ریڈیو برادکاسٹ ریڈیو کی ایک ایسی فارم ہے جسے پوری دنیا میں موبائل کمینکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے موبائل فونز آواز، تصاویر، ٹیکسٹ اور ویڈیوز بھیجنے کے لیے ہائی فریکوینسی ریڈیو ویبز کا استعمال کرتے ہیں سیلولر کمینکیشن کے لیے کسی علاقے کو مختلف سیکشنز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر سیکشن سیل کہلاتا ہے ہر سیل میں موبائل سرویس فرہم کرنے والی ہر کمپنی کا ایک ایک ٹاور موجود ہوتا ہے جس پر ٹرانسیور اور انٹینہ موجود ہوتا ہے جن کی مدد سے موبائل فونز تک سگنلز بھیجے اور رسیب کیے جا سکتے ہیں موبائل کی مدد سے بھیجا گیا کوئی بھی ڈیٹا دراصل بہت سے ٹاورز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتا ہے تمام سیلز ایک دوسرے سے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ سگنلز کی پاور پورے ایریا میں مینٹین رہتی ہے سیلز کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے بہت سے موبائل فونز ایک دوسرے سے کمینکیٹ کر سکتے ہیں جب کوئی موبائل یوزر کال کرتا ہے تو جس سیل میں وہ یوزر موجود ہوتا ہے اس سیل میں یوزر کے استعمال کردہ موبائل کمپنی کا ٹاور وہ کال پک کرتا ہے پھر ٹاور اس کال کو موبائل کمپنی کے موبائل ٹیلی فون سوچنگ آفیس یعنی MTSO کو پاورڈ کر دیتا ہے MTSO اس کال کو کال رسیب کرنے والے شخص کی موبائل سرویس پروائیڈر کمپنی کے ٹاور کے ذریعے اس شخص تک منتقل کر دیتا ہے ہر ایک ٹاور یا بیس سٹیشن ایک MTSO سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ایک MTSO بہت سے ٹاورز کو سرویسز فرام کرتا ہے جب ایک موبائل فون یوزر موو کرتا ہوا ایک سیل سے دوسرے سیل میں اینٹر ہوتا ہے تو کال خودکار طریقے سے اس سیل کے مطلبہ ٹاور کو منتقل ہو جاتی ہے جس سیل میں یوزر اینٹر ہوا ہے موبائل فون سے بھیجا گیا دوسرا ڈیٹا جیسا کہ ای میل اور ویب پیجز کی ریکویسٹ بھی اسی طرز پر کام کرتے ہیں سیلیلر ریڈیو ٹرانسمیشن کی رفتار استعمال کیے گئے سیلیلر سٹینڈرڈ پر منصر ہوتی ہے جسے جنریشنز کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے ون جی یا فرس جنریشن آف سیلیلر ٹرانسمیشن کی مدد سے اینالوگ ڈیٹا چودہ اشاریہ چار کلو بیٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے منتقل ہو سکتا ہے سیکنڈ جنریشن یا ٹو جی کی مدد سے دیجل ڈیٹا نانوگ ڈیٹו انتا ہے دیجلیڈ ڈیٹا 100 میگا بیٹس پر سیکنڈ تک ہی رفتار سے منتقل ہوتا ہے 5G یا 5th generation جو کہ سیلولر ٹرانسمیشن کی فیوچر جنریشن ہے اس میں ڈیٹا کو 10 گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک کی رفتار سے منتقل کیا جا سکے گا آئیے اب بات کرتے ہیں مائکرو ویو کی مائکرو ویوز کی مدد سے بڑی مقدار میں ڈیٹا کو تیز رفتار کے ساتھ لمبے فاصلے تک بھیجا جا سکتا ہے مائکرو ویوز سیگنلز کو بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے مائکرو ویوز سٹیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے مائکرو ویوز سٹیشنز سے مراز زمین پر موجود وہ سٹیشنز ہیں جہاں سے 30 میل کی دوری تک براہ راس ٹیٹا کو دوسرے سٹیشن تک بھیجا جا سکتا ہے مائکرو ویوز لائن آف سائٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سگنلز ایک مائکرو ویو سٹیشن سے دوسرے مائکرو ویو سٹیشن تک ایک سیدھی لائن میں سفر کر سکتے ہیں مائکرو ویو سٹیشن کے درمیان بیلڈنگز یا پہاڑ حائل نہیں ہونے چاہیے مائکرو ویو سٹیشن عام طور پر بلند امارتوں، ڈاؤورز یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر قائم کیے جاتے ہیں ایک مائکرو ویو سٹیشن عام طور پر ڈشک کی شکل کے ایک مائکرو ویو اینٹینہ اور ٹرانس سیور پر مشتمل ہوتا ہے ہر سٹیشن پچھلے سٹیشن سے سگنلز وصول کر کے اگلے سٹیشن کو منتقل کر دیتا ہے اس طرح ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے مائکرو ویو سیلور فونز، سیٹلائٹ اور وائرلیس لینڈ کے سگنلز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت کار آمد ہیں مائکرو ویوز کی مدد سے ٹین گیگا بیٹس پر سیکنڈ تک کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں سیٹلائٹ کمیونکیشن کی سیٹلائٹ کمیونکیشن کو بہت زیادہ فاصلے تک ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن میں سیٹلائٹ اور زمین پر قائم کردہ سٹیشنز مل کر کام کرتے ہیں یہ زمینی سٹیشنز عام طور پر مائکرو ویوز سٹیشنز ہوتے ہیں ایک سیٹلائٹ ایک ایسی مشین ہے جسے زمین کے مدار میں چھوڑا جاتا ہے جہاں سے یہ مائکرو ویوز سیگنلز کی مدد سے زمین تک ڈیٹا بھیج بھی سکتی ہے اور وصول بھی کر سکتی ہے زمین سے سیٹلائٹ اور سیٹلائٹ سے زمین تک سیگنل بھیجنے کے لیے عمومن آدھا سیکنڈ کا وقت ترکار ہوتا ہے زمینی سٹیشن سے سیٹلائٹ تک ڈیٹا کی منتقلی اپ لنک کہلاتی ہے اور سیٹلائٹ سے زمینی سٹیشن تک ڈیٹا کی منتقلی ڈاؤن لنک کہلاتی ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک وہ لاغت ہے جو سیٹلائٹ کو خلا میں چھوڑنے کے لیے برداشت کرنے پڑتی ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن کی مدد سے 2.5 ٹیرہ بیٹس پر سیکنڈ تک کی رفتار سے ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں سیٹلائٹ کمیونکیشن کے کچھ استعمالات پر سیٹلائٹ کمیونکیشن کو انٹرنیشنل ٹیلی فنگ کالز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی مدد سے دور دراز علاقوں تک رابطہ ممکن ہو جاتا ہے بحری اور ہوائی جہاز رابطوں کے لیے سیٹلائٹ کمیونکیشن کا ہی استعمال کرتے ہیں اسے موسمیاتی پیشنگوئی اور ٹیلیویجن برادکاسٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے